السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن ہمارے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لئے ہم چکن بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے پیاز پیاز کو باریک باریک کٹ لیں گے چکن بنانے کے لئے ہمیں تقریباً پیاز چار سے پانچ کی ضرورت ہوگی اسے ہم مشین میں بھی ڈال کے گرائنڈ تھوڑا سا کر سکتے ہیں یہ گرائنڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جلدی سے جو پیاز ہے یہ گل جاتا ہے اور آسانی سے ہم جلدی سے جو ہے وہ چکن بنا لیں گے یہ دیکھیں مشین کے ذریعے ہم اسے گرائنڈ کریں گے پیاز کو گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر ہم اس میں مشین میں سبز میرچیں اور ادرک ڈال کر گرائنڈ کریں گے میرچیں ہم نے تھوڑی سی پہلے سے کٹ لی تھی تاکہ آسانی سے گرائنڈ ہو سکیں سبز میرچ کو گرائنڈ کرنے کے بعد پھر ہم کڑھائی میں آئل ڈالیں گے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں پیاز جو ہے وہ ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اسے ہلکا سا فرائی ضرور کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائی گئی ہیں پہلے سبز میرچ جو ہم نے گرائنڈ کی ہے ادھرک گرائنڈ کیا ہے اور ہم نے جو وہ ٹماٹر کاٹے ہیں بھریک بھریک ان کو بھی ساری چیزیں اچھے سے ڈال دیں گے دیکھیں پیاز جو ہے وہ ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے جو ہم نے بھریک بھریک کاٹے ہیں تاکہ وہ آسانی سے گل جائیں اور بھریک بھریک ٹماٹر کو کاٹنے سے ذائقہ جو ہے وہ ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے چکن کا اسے بھی ہم ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانچ منٹ اسے بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں سبز میرچ اور جو ادھرک گرائنڈ کیا تھا اسے ڈال دیں گے اسے بھی ہم تھوڑا دیر بھوننیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گریبی سی بن رہی ہے تو یہ نیچے فلیم جو ہے وہ تھوڑی تیز تھی تو وہ جل رہی تھی اسے لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ابھی ہم چولے کی فلیم جو ہے وہ تھوڑی سی میڈیم کر دیں گے تھوڑا سا اس میں نمک کریں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اسے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں جو بھی مسالے ڈالنے ہیں وہ ڈالیں گے چکن ڈالنے کے بعد اسے پانچ منٹ تک پانچ یا دس منٹ تک ہم نے جو اسے ہے وہ بھوننا ہے ہم چکن میں تھوڑے سے پٹاٹوز یعنی کے آلو بھی ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کو آلو بہت پسند ہیں اسی لئے وہ چکن جو ہے وہ چھوک سے نہیں کھا رہے آلو ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا ہلائیں گے پھر ہم اس میں سوکھا دھنیا اس کا چائے والے ڈیڑھ چمچ وہ ایڈ کر دیں گے تاکہ چکن کا ذائقہ جو ہے وہ اچھے سے بن جائے پھر ہم اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا وہ ڈالیں گے ہری میرچ ہم نے اس میں کافی زیادہ ڈال لی تھی اسی لئے لارچ میچٹ کا پاوڈر جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا ہلانے کے بعد اس کے اوپر اسے کور کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے پاک جائے اور فلیم جو ہے وہ ہم نے میڈیم کر دینی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے دیکھیں گے کہ نیچے نہ لگ جائے جل نہ جائے نیچے سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھا جو ہے وہ ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے دیکھیں ویورز فائنلی ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اپنے گیسٹ کو پیش کریں گے ویورز اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو وٹس اپ اور فیس بک پر شیئر کریں